دوستو سعودی عرب حکومت نے اکامہ ٹیکس کے حوالے سے ایک خوشخبری سنا دیا جو کہ ٹیکس خارجوں پر لگایا گیا تھا جو کہ منتلی تین سو ریال اور چار سو ریال کی فیس تھی اس حوالے سے ایک بہت بڑی خبر سامنے آئی ہے اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دینا اور جو بھی میرے بھائی ٹیکنیکل پاک یوٹیوب چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر دینا اور ساتھ میں جو بیل آئیکن ہے اس پہ ضرور پریس کر دینا اس پہ پریس کرنے سے یہ ہوگا کہ میرے نیو آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گے سب سے پہلے تو چلیں دوستو بینہ ٹائم ویسٹ کی ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں دوستو یہ وہ نیوز ہے جو کہ arabnews.com پہ شائع کی گئی ہے اس کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ وہاں پہ جا کے پڑھ سکتے ہیں تفصیل کے ساتھ یہاں پہ یہ کلیرلی لکھا ہوا ہے کہ سعودی عرب کمپنسیٹ یعنی تاون کرنا چاہتی ہے ان کانٹریکٹر کے ساتھ جن کی خارجوں کے اوپر فیس لگائی گئی تھی جو ٹیکس لگایا گیا تھا اس حوالے سے ان کے ساتھ مالی تاون کرنا چاہتی ہے اور یہاں پہ انہوں نے مکمل تفصیل کے ساتھ بتایا کہ منگل کے دن سعودی عرب کی جو کیبنیٹ ہے اس میٹنگ میں یہ بات ہوئی کہ جو خارجی ورکرز ہیں ان پر جو ٹیکس لگایا گیا تھا تین سو اور چار سو ریال اس حوالے سے یہ بتایا گیا کہ جن شرکوں کمپنیوں کے پروجیکٹس دسمبر دوزار سولہ سے پہلے مل چکے ہیں بے شک وہ دسمبر سے ایک دن پہلے کیوں نہ ہو ان کو کمپنسیٹ کیا جائے گا ان کو جو ٹیکس جمع کیا گیا ہے ان کو وہ ٹیکس واپس کیا جائے گا اور اگر ٹیکس ابھی تک جمع نہیں کرایا اور حال ہی میں اقامہ بنوانے والے ہیں تو اس پر ٹیکس نہیں ہوگا یا وہ ٹیکس کا ریٹ جو ہے کم کیا جائے گا یہاں پہ مکمل تفصیل دی گئی ہے کہ کیبنیٹ جو اس نے یہ آرڈر کیا ہے وزارت خزانہ کو کہ اس طرح کی جو کمپنیاں ہیں جو گورنمنٹ کانٹریکٹر کے جن کو دوزار سولہ سے پہلے پروجیکٹس مل چکے ہیں ان کو کمپنسیٹ کریں ان کے ریکورڈ نکالیں ان لوگوں کے کتنے پیسے بن جاتے ہیں اور انہوں نے کتنے پیسے جمع کیے ہیں اور ان کے اوپر کتنا ٹیکس لگایا جا سکتا ہے یہ بہت اچھی خبر ہے اگر آپ کے اوپر پہلے سے چار سو یا تین سو ریال ٹیکس تھا کیا پتہ اب وہ ٹیکس سو یا دو سو ریال میں ہو جائے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ مکمل طور پر ماف بھی کیا جائے دوستو یہ ان لوگوں کے لئے اچھی خبر ہے جو کمپنیوں شرکوں میں کام کر رہے ہیں ان شرکوں میں جن کو دوہزار سولہ دسمبر میں جو ہے گورنمنٹ کی طرف سے پروجیکٹس ملے گئے ہیں ان کے لئے یہ ایک اچھی نیوز ہے تو باقی دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے تو دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگا اگر ویڈیو پسند آئی ہوگا تو اسے لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا تو دوستو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ